اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کے دن اکثر لوگوں کو اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے میرے بھائی و عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے دو سالوں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن ہمیں پتا نہیں کی یہ عرفہ کا روزہ کیا ہے عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے ہمیں ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر جاگتے تھے رات کے انر اس قدر قیام کرتے تھے آپ کو کیا نماز پڑھنے کی ضرورت تھی لیکن اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا اللہ نے آپ کو معصوم ان الخطا فرمایا تھا لیکن پھر بھی آپ اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ قیام کر رہے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من اہده اللہ فلا مذللہ ومن يذلل فلا هاديلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمد عبده ورسول وما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديد ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم وصروا الامور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدع دلالا وكل دلالة في النار یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتنا الا وعنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا کسيرا ونسا واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عاما لكم ویغفر لكم زنوبكم ومن يطیل الله ورسوله فقد فاز فوزا عزیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والصفع والوطر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْ اَيَّامِ اَفْزَلُ مِنْ يَوْمِ هَادِهِ حمد و سنہ اس رب العالمین کے لئے ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے وہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں زلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر سرات مستقیم پر لا کھڑا کیا درود و سلام کے فول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین و حاضرین جمعہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سور فجر کی تینہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس مناسبت سے آج عشرہ جلہجہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی کہ عشرہ جلہجہ کی کیا فضیلت ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں تاکہ ہمیں پتا چلے اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دس دنوں کی خاص طور سے بہت ہی فضیلت بیان فرمائی ہے ان دس دنوں کی جو فضیلت ہے حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے عشرہ جلہجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عشرہ کی دس دن یعنی جو چاند نکلتا ہے ذلہجہ کا اس سے لے کر کے عید کے دن تک وہ عشرہ ذلہجہ کہتے ہیں ان دس دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے وہاں بہت محبوب عبادت ہیں اور ان دس دنوں کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اسی لئے رب کائنات نے اپنے کلام پاک کے اندر ان دس دنوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا والفجر قسم ہے فجر کی یہ فجر سے مراد صبح کی اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے قسم کھائی کی فجر کی بہت بڑی اہمیت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اور اسی میں جب آدمی صبح کے وقت اٹھتا ہے نید سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لئے مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس فجر کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو لوگ فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں ان منافقوں کا پتا چل جائے آج ہم ایسے بھی ہیں ہمارے معاصرے میں کہ ہم فجر کی بات کو تو چھوڑو کسی وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیو یہ جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں یہ جو قربانی آنے والی ہے ہم جو قربانی کر رہے ہیں چاہے مہگا سا مہگا جانور ہم زبا کر لیں کچھ بھی کر لیں اگر ہم نماز نہیں پڑتے ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالی کے وہاں کوئی قبول نہیں کوئی چیز نہیں قابل قبول ہوگی سعودیہ کمیٹی نے فتوہ دیا ہے کہ اس شخص کی بے نمازی کی نم قربانی قابل قبول نہیں ہوگی کوئی بھی برا سے برا چاہے جتنا بھی پیسہ روپیا خرچ کر لو آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی اگر آپ بے نمازی ہیں ہاں ایک طرح سے اللہ مہم نے تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ جو نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے بین الوابد و بین الکوفر ترک السلا کوفر اور سرک کے درمیان اگر حد فاصل ہے تو یہ نماز ہے نماز اگر ترک کرتے ہیں تو ہماری قربانی قابل قبول نہیں ہے عشر ذو الحجہ کی فضیلت ہمیں پتا نہیں میرے بھائیو آج کل سوسل موئیڈیا کا دور ہے ووائل کا دور ہے اور آج اس دور میں ولمہ بھی بہت سارے ہیں آپ ان سے مسئلہ بھی دریاد کر سکتے ہیں کہ عشر ذو الحجہ کی فضیلت کیا ہے آپ جائیں سوسل موئیڈیا پر عشر ذو الحجہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی بیان کی جائے گی میرے بھائیو ہمیں توجہ دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر والایال آشر ان دس دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قسم ہے ان دس دنوں کی اللہ نے ان دس دنوں دس راتوں کی قسم کیوں کھائی والایال آشر قسم ہے ان دس راتوں کی ان دس راتوں کی قسم کیوں اللہ تعالیٰ نے کھائی اس لئے ان دس راتوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لئے رب کائنات نے قسم کھائی اور اس کی بہت ساری فضیلت ہے کیونکہ یہ وہی رات ہوتی ہے جس میں رب سے تنہائی کا وقت ہوتا ہے یہی وہ رات ہوتی ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں رب کائنات آزمان دنیا کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی ماں کو پوری کروں کون ہے میرے بندوں میں سے جو مجھ سے طلب کرے کون ہے پریشان حال جو اپنی پریشانی کو میرے سامنے ذکر کرے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں کون ہے میرا بندہ دردر کی پھر دردر کی چوکٹوں پر دردر کے درگاؤں پہ جانے والا دردر کی ٹھوک رکھانے والا کون ہے میرا بندہ جو میرے سامنے آئے اور اس رات میں تنہائی کے عالم میں مجھ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگے مجھ سے دعا طلب کرے اب سامنے اپنے ہاتھ کو فائل آئے اور دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں میں اسے عطا کروں میں اسے دو میں اس کی ماں کو پوری کروں ہل من سائلن ہائے کوئی سوال کرنے والا جب میرا بندہ مانگتا ہے رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا کرتا ہے تو رب کائنات اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میرے فرشتوں میرا بندہ میرے سامنے اپنی جھولی کو فائل آیا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو فائل آیا ہوا ہے اتنا بڑا دربار اتنا بڑا دربار کی اس کو واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے جاؤ میں نے اس کو ماں فرما دیا جاؤ اس میرے بندہ نے جو مجھ سے بھاگا میں نے اس کو عطا کر دیا میں نے وہ چویز اس کو عطا کر دی اس کو بے دی میں نے اس کو عنایت فرما دیا لیکن اس کے برعاقس جب بندہ حرام کھا کر کے حرام کھوری کر کے حرام لباغ پہن کر کے اور اس کے جسم کے اندر جو خون گردس کر رہا ہے جب بندہ آتا ہے دعا کرتا ہے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو فیل آتا ہے تو رب کائنات فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ کو فیل آئے ہوئے ہیں اے میرے فرشتوں اس کی دعا کیسے بھول کی جائے وطام ہو حرام ومشرب ہو حرام اس کا تو کھانا حرام کا ہے اس کا پینہ حرام کا ہے اے میرے فرشتوں اس کی دعا کیسے قبول کی جائے اگر قربانی کا جانور ہم خرید رہے ہیں حرام مال سے خرید رہے ہیں سودی کاروبار کے ذریعے سے اپنے بزنس کو ہم نے فیل آیا اور ناجائز طور پر ہم نے پیسہ کمایا اور اس پیسے سے اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی ہماری ایک عبادت اللہ تبارک و تعالی کے وہاں قابلے قبول نہیں ہوگی یہاں تک کی دعا کریں گے دعا بھی قبول نہیں ہوگی میرے بھائیو ان دس دنوں کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ تحجد کی نماز پرتا ہے اپنے رب کے سامنے تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے دعا کرتا ہے رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان راتوں میں رات کے وقت جاگ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے بارگاہے میں گرگرہ کے اپنے میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سور سجدہ کے اندر فرمایا کہ میرے نیک بندوں کی مثال کیا ہے میرے نیک بندوں کی مثال اللہ تعالی نے بیان کیا میرے نیک بندوں کی مثال یہ ہے میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کی کروٹیں بدلی ہوتی ہیں ان کی کروٹیں ان کی نیدیں بستر سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے تمہ سے لالت سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھی ان میں سے خرج کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی ایک مثال اور بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے وقت یہ جو عشر ذو رجعہ یہ رات ہے اس میں اگر آدمی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے رات کے وقت اللہ قبول فرمائے گا اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے میرے بھائیوں ان راتوں کو زائے نہ ہونے دیں جو یہ رات آنے والی ہے یہ رات انہیں رمضان المبارک کے مہینے سے بھی زیادہ یہ رات افضل ہے عرفہ کے دن کا یہ جو روزہ ہے یہ روزہ تمام عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ہے جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الایامی ان دنوں کی بہت فضیلت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہے دن ہے اس دن کی دس دنوں اس رات کی ان دس دنوں کی اور دس راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے کون سی عشر جلہ جا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے آپ نے فرمایا ولل جہاد جہاد بھی نہیں ہے ایسا آدمی کی جو جنگ کے لئے نکلے وہ آدمی جو جنگ کے لئے نکلے مال کے ساتھ نفس کے ساتھ جان کے ساتھ جب سعین وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے یعنی ایسا آدمی ہو جو مال کے لئے نکلے اپنا مال لے کر جان بھی لے کر جہاد میں جائے اور وہاں جہاد میں جانے کے بعد اپنے مال کو بھی لٹا دے اللہ کے راستے میں اس جہاد میں اپنے مال کو بھی لٹا دے اور اپنے جان کو بھی قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اسی کو صرف یہ فضیلت ہے ورنہ ان دس راتوں کی جو اللہ نے قسم کھا کر کے بیان فرمائی ہے ان دس راتوں سے افضل باقیہ ایام کی کوئی فضیلت نہیں ہے اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ان دس راتوں کی فضیلت ہے میرے بھائیوں یہی وہ دن عرفہ کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں میں سے اکثر لوگوں کو ماں فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ماں من یوم اکثر من ایوتی اللہ فی عبد من النار یوم عرفہ یوم عرفہ اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کے دن اکثر لوگوں کو اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے میرے بھائی عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزی کی بہت بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے دو سالوں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے صحیح حدیث ہے سوم و یوم عرفہ احتصد علی اللہ ان یقفر السنة اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ رکھا جائے میرے بھائیو اس دن کی اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور اس کے بعد کے گناہ کو اس سے پہلے اور بعد کے گناہ کو دو سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن ہمیں پتا نہیں کی یہ عرفہ کا روزہ کیا ہے عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے ہمیں ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر اس قدر جاگتے تھے رات کے اندر اس قدر قیام کرتے تھے آپ کو کیا نماز پڑھنے کی ضرورت تھی لیکن اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا اللہ نے آپ کو معصوم ان الخطا فرمایا تھا لیکن پھر بھی آپ اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ قیام کر رہے ہیں لمبی لمبی قیام کر رہے ہیں آپ اتنا قیام کرتے ہیں اتنا قیام کرتے تھے اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں سجھنا جایا کرتے تھے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب اے اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالی نے آپ کو معاف فرما دیا اللہ تعالی نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ نے آپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا پھر بھی اے نبی آپ اس کے بہوجود بھی آپ کیوں پریشانے اٹھاتے ہیں آپ اس کے بہوجود کیوں آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے بہوجود آپ کیوں اتنی مشنقت کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابیوں کیا میں افلا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل دے رات کے وقت حضرت ابو بکر اور عمر بھی مل جاتے ایک صحابی رسول کے گھر جاتے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنے پیڑ بھی پتر بھی باندھ رکھی تھی اس گھر بھی جاتے اور اس صحابی رسول کے گھر جب جاتے تو وہ صحابی رسول آپ کے لیے میتھا پانی اور خجورہ لاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں آپ کے سامنے اس آدمین اس صحابی رسول اللہ بکری زبا کی اور بکری زبا کرنے کے بعد آپ کے ساتھ خجورہ لے بکر کا سال اللہ کر کے سامنے رکھ دیا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس کے سامنے موجود ہے جب وہ دیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسوا جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے وہ دولتا بھی وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ چیدہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ کیوں رو رہے آپ کی آنکھوں میں آنسوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر قیامت کے دن یہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے عمر جب ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دوں گے کہ تو نے ان نعمتوں کو کھایا تھا کیا ان نعمتوں کا شکریہ دا کیا تھا کی نہیں کیا تھا میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کے اپنے رب سے معافی مانگ رہے دعا کر رہے استقفار کر رہے میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی کہتے کیا میں اپنے بند اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن یاؤ ہر ہر موڑ پر اللہ کا شکر یادہ کرتے بید الخلا میں جاتے تو اللہ حمین یعود بکنن الخوف سوالخبائی مسجد میں داکن ہوتے تو اللہ حمین یعود رحمت کا اور جب مسجد سے نکلتے تو اللہ حمین یعنی سالوں کا منفجل یہ دعائیں ہر ہر موڑ پر دعاوں کا اتمام کرتے سوتے پھر بھی اللہ حمین بسم کا عموت و احیاء اور جب نید سے بیدار ہوتے الحمدللہ اللہ ذی حیانہ بعدما ماتنا و علیہ مشور یہ دعا پڑتے میرے بھائیوں بتاؤ کیا تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ دا کیا کیا نہیں کیا تم تو اپنے بڑے بریانی کی دیگ توڑ توڑ کر کے میرے بھائیوں حجم کر جاتے ہو لیکن کھانے کے بعد بتاؤ ایمانداری سے بتانا دل کی گہرائیوں سے بتانا کیا الحمدللہ اپنے زبان سے کہا یا نہیں کہا کیا کھانے کے بعد یہ دعا تم پڑتے ہو یہ دعا پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو اگر اکثر لوگوں سے پوچھا جائے تو یہ دعائیں یاد نہیں ہوں گی اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوں گی میرے بھائیوں طلب العلم فریضت نالا کل مسلم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فریضہ ہے قیامت کی دن جو یہ فریضہ ہے یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا تم نے اس وقت کی پابندی کی بھی کی نہیں کی تھی اور تم نے جو ہے اللہ کا شکریادہ کیا تھا کی نہیں کیا تھا اور دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرج ہے صحابہ اکرام بور ہاپے کے عمر میں دین سیکھ رہے ہیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے دین کے اندر دین سیکھنے کے لئے آپ جب چاہو سیکھ سکتے ہو علماء سے پوچھ سکتے ہو لیکن آپ کیا جانے علماء کی آپ نے قدر کیا جانا آپ نے علماء کی قدر کیا جانا ان کو بال کے برابر نہ اس کی قدر قیمت کو آپ نے سمجھا میرے بھائیوں آج علماء کو حکارت کی نگاہوں سے آپ نے دیکھنا شروع کر دیا آپ کیا جانے کی جو ہے دین کی اہمیت کیا ہے دین کا مسئلہ آپ کو سیکھنا ضروری ہے علماء سے رابطہ کیجئے اور علماء سے پوچھئے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو فسعلو اہل الزکر انکنتم لا تعلیمون اہل الزکر سے یعنی علماء سے آپ سوال کیجئے پوچھئے اگر نہیں پوچھیں گے دین کے بارے میں جو مسئلے معلوم نہیں ہیں تو اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ سے اللہ رب العالمین اگر آپ سے پوچھے گا آپ کو گرت کرے گا کہ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا تم نے اپنے وقت کو ضائع کیا تھا برباد کیا تھا یا اچھی چیزوں میں اپنے وقت کو استعمال کیا تھا میرے بھائیو اور علماء کا کام ہے کہ لوگوں تک مہچانا اور ان دنوں کی ان دس دنوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مقمل کیا اسی عشر زلحجہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تکمیل کی اسی عشر زلحجہ میں اور یہ آیت کریمہ نازل کی جب آپ میدانِ عرفات میں تھے جمعہ کے دن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیدلکم الاسلام دینہ اے نبی ہم نے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے اليوم لکم اکملت لکم دینکم ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اتمام کر دیا ہے نعمتی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے وَرَزِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَہَ اور اسلام کو دین ہونے کے دوار سے میں اس سے راضی ہو گیا وہاں دین کو ہم نے ایکسپٹ کر دیا مکمل کر دیا قبول کر لیا اور میں نے مکمل کر لیا یہ آیتِ کریمہ جب نازل ہوئی یہود و نصارہ حضرتِ عمرِ فاروق سے کہتے ہیں اے عمر اور آپ لوگوں میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وآیتِ کریمہ ہم لوگوں میں نازل ہوتی تو اس دن کو یوم النزول کا دن قرار دے دیتے اس دن ہم لوگ عید مناتے خوشی مناتے اتنی بڑی خوشی کا دن ہوتا اور اسی بنا پر دین کے مکمل ہونے کی بنا پر یہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے بگز رکھتے تھے میرے بھائیوں اس دن کی بہت فضیلت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن آج دین مکمل ہو جانے کے بعد ہم دین کے اندر تھوڑی سی کمی بیسی نہیں کر سکتے ہیں آج جو دنیا میں گمراہ فرقے ہیں جو آج اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں ماموں کی تقلید کرنے والے کہتے ہیں آج ان کی کتابوں کو اگر پڑھا جائے جیسے در مختار رد المختار در مختار ہدایہ وغیرہ کتابوں کو پڑھا جائے آپ کو ایسے سے مسئلے ملیں گے کہ بعد میں آنے والے مولویوں نے ایسے سے گھوٹا لے کیے ان کتابوں کے اندر ایسے سے مسائل لکھے کہ اگر آپ سنیں گے اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ شرم سے آپ کا سر جھک جائے گا میرے حنفی بھائیو تم ہی اپنے آپ کو مقلد کہتے ہو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی ترمیزبت کرتے ہو وہ کتابیں اٹھاؤ جن کتابوں کے اندر یہ مسائل لکھے گئے کہ اگر شراب کو آٹے میں گوت کر پکا جائے تو یہ شراب میں بکایا ہوا یہ روٹی کھانا جائے جائے حلال ہے بتاؤ امانداری سے بتانا کیے امام ابو حنیفہ کی الفاظیں یا بعد میں آنے والے مولویوں کی الفاظیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے تمہارے والمانے بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے گھر کر کے باتیں اس میں بیان کر دی اور نسبت کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی اب بتاؤ تمہارے بول بھی وہ خالفت اماموں کی کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں ہم تو ان کی بات کو بھی مانتے ہیں جہاں ان کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جاتی ہے ان کی بات کو بھی ہم ایک سے ٹکر لیتے ہیں لے لیتے ہیں مان لیتے ہیں یہ حالہ کی جب کی امام ابو حنیفہ بھی یہی کا کرتے تھے جب ان سے سوال کیا گیا اگر میں کہوں کوئی ایسی بات جو کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ میری بات کتاب اللہ کے مخالف ہو اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا اسی طرح سے سوال کیا گیا اے امام صاحب اگر آپ کی بات رسول اللہ کی قول سے ٹکرا جائے تو اس قول کو کیا کرنا کہا گیا اگر میری قول میرا قول میری بات اگر رسول اللہ کے قول سے ٹکرا جائے تو تو رکھو قولی بخبری رسول تو میری قول کو چھوڑ دینا رسول اللہ کے مقابلے میں اسی طرح سے کہا گیا اگر صحابہ کی قول سے ٹکرا جائے تو کیا کرنا کہا گیا صحابہ کی بات کو لے لینا میرے بات کو پکرا دینا اسی طرح سے کہایا تب تابہ ہی ان کی بات سے تکرا جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا اور ان کی باتوں کو لے لینا میرے بھائیوں ایمانداری سے بتانا جہاں ایمہ میں وہ حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے مل جاتی ہے ہم ان کی بات کو لے لیتے اور ان کی طرح ہم غلط باتوں کو نسبت نہیں کرتے ہیں آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو دین کی طرح آج بیان کر کے آج حدیثیں کرتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں دین کے مسائل کی طرف وہ بھی جال لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے میری جانب کوئی اسی بات کر کر بیان کی جو میں نے بیان نہیں کیا ہے میں میری طرف سے نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے میرے بھائیوں جب رسول کی باتیں آ جاتی ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے تو آج ہمارے دنوں پر کیوں نہیں اثر کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق جو باتیں بتائی جاتی ہیں جیسے کی عشرِ ذو الحجہ کے تعلق سے باتیں بتائی گئی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا یہ ہمیں عرفان کے دن کی فضیلت ہے اور اس دن کو روزہ رکھنا ہے اور ان دس دنوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے کیوں نہیں اپنے کانوں کو رکھتے ہو کیوں نہیں ان باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہو اگر ایکسپٹ نہیں کرتے ہو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اعراض کرنا دین سے اعراض کرنا یہ کفر ہے اسی کو کہا جاتا ہے کفر اعراض اگر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کی طرف باتوں کو پہنچا دیا جاتا ہے علماء آپ کے طرف بات کو پہنچا دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہیں اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کفر اعراض ہے آپ کے اندر کفر اعراض پائے جاتا ہے اور کفر اعراض کا مرتقیب دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے اللہ سے توبہ و استقفار کرو اللہ سے معمی مانگو یہ جو دس دن آنے والے ہیں ان دس دنوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ کو اسے گڑگڑا کر کے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اگر بے روزگار ہیں روزیاں نہیں مل رہی ہیں ان دس دنوں میں دس راتوں میں اللہ کی عبادت کرو اس لئے اگر اس دن کی اس رات کی فضیلت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کے بیان نہیں کرتا لیکن اللہ تعالی نے قسم کھا کر کے اس دن کی فضیلت کو بیان کی آواز ہے کیا ہے اس لئے ان دنوں کی ان ایام کی فضیلت کو سمجھیں عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھنا ہے آپ کو آپ بھی روزہ رکھیں میرے بھائیو حضرت عمر فاروق کے موت کا وقت آیا مرض الموت کے ایام میں ہے جب امیر المومنین خلیفت المسلمین لوگوں کی امامت کرا رہے تھے نماز پڑھا رہے تھے فیروز نامی نے اب انہوں نے آپ کو پیٹے سے پیچھے سے آپ کے پیٹ میں کھنگر کو مارا اور پار کر لیا امیر المومنین زخمی ہو گئے جب برداشت نہ ہوا تو میرے بھائیو ایک صحابی رسول کو آگے کھڑا کرتے ہیں امامت کے لیے اقتداء کے لیے کھڑا کرتے ہیں میرے بھائیو یہ تھے امیر المومنین کی خنزر مارا گیا خنزر گھوپا گیا پھر بھی آپ نماز کو بھی ترک نہیں کر رہے اور جب یہاں تک کی بھی آپ کی شدت آپ کی تکلیح کی اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو کچھ بھی کھلایا جا رہا ہے تو اسے راتے سے پیٹ فٹے ہوئے راتے سے بہر آ جاتا تھا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کر دے ہیں کہ جب امیر المومنین کی وفات کا وقت آیا امیر المومنین کی وفات کا وقت آیا تو امیر المومنین کا سر میرے رانوں پر تھا اور امیر المومنین نے خلیفت المسلمین امیر المومنین نے عمر فاروق نے کہا اے میرے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دو میں نے ان کی باپ کو مان کر کہ ان کے سر کو زمین پر رکھ دیا حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ اے اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا مجھے اے اللہ تُو نے مجھے معاف نہ کیا تم میرے لئے ہلاکت ہوگی بربادی ہوگی آخری وقت میں بھی خلیفت المسلمین ہے امیر المومنین ہے کہ عمر بن عبدالعجیز کی بی بی فاطمہ بنت حکم یہ بیان کرتی ہیں کہ امیر المومنین کا حال یہ تھا خلیفت المسلمین کا حال یہ تھا کہ رات کو اٹھ کر کے قیام اللہ کر دیتے رات کے وقت جاک کر اللہ کی عبادت کر دیتے لیکن وہ امیر المومنین وہی خلیفت المسلمین ہے کہ اپنی انتقال کے وقت کہ رہے ہیں در رہے ہیں اللہ سے خوف کھاتے ہوئے کہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا تو اے اللہ میرے لئے ہلاکت ہوگی بربادی ہوگی یہ امیر المومنین کا خوف تھا میرے بھائیو لیکن آج ہمارے دلوں پر کوئی خوف نہیں کوئی حذر نہیں آج ہم قرآن و سنت کی باتوں کو سنتے ہیں جب تک ممبروں سے سنتے ہیں بیٹھے ہیں مسجد میں میرے بھائیو باہر نکلے ایک کان سے سنیں دو سرے کانوں سے اڑا دیئے اس لئے ہمارے دلوں پر باتیں اثر نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے دل گناہوں کی سیائی سے آلود ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دیا ہے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ہے لاکھوں بتاؤ لاکھ سمجھاؤ لیکن کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے میرے بھائیو جس حالت میں اگر اسی حالت میں کفر کی حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے اللہ کے وہاں ہم کیا مو دکھائیں گے اگر بے نمازی کی تو کیا ہوگا جس اولاد کی خاطر ہم بے ایمانی کر رہے ہیں جس اولاد کی خاطر ہم اپنے اوقات کو ضائع برباد کر رہے ہیں میرے بھائیو یہ اولاد بھی مرنے کے بعد یہ مال بھی ہمارے کام نہیں آئے گی اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ مال اولاد یہ فتنہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اولاد تمہارے لئے یہ فتنہ ہے اور تم کو کبھی جو ہے تمہیں آزمائس میں نہ مبتلا کرنے اور تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے لہذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں شوق رکھیں اور ان دس دنوں کی فضیلت کو عشر ذو الحجہ کی فضیلت کو اہمیت کو ہم سمجھیں یہ جو دن ہے ہو سکتا ہو آئیں گے اس سال ہو سکتا ہو ہم زندہ ہیں اور یہ دس دن دس رات یہ پالیں اور اس میں عبادت کر لیں ہو سکتا ہو آئندہ یہ دن نہ دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہو ہم میں سے آئندہ آنے والے اس دنوں میں کوئی رہے گا یا نہیں رہے گا اس لئے وقت کو ایک ایک منٹ کو گنیمت جانتے ہوئے ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں اور اپنے گناہوں کی معافی زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر مانگیں قیام اللہ کریں نماز پڑھیں اس کی اتنی فضیلت ہے اتنی اور دنوں میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہا ان دس دنوں کی جو دس راتوں کی اللہ تو نے فضیلت بیان کی ہے اے اللہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ان دس راتوں کے اندر اے اللہ ہمیں قیام اللہ کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو اور ہمارے زبان سے لا الہ الا محمد الرسول اللہ جاری ہو ربنا دینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنازا وننار لا الہ الا انتا سبحانکہ نیکن دو من الظالمین